آرٹیکل 63A کی تشریف پر نظرسانی درخواست کی سماعت 63A کے تفصیلی فیصلے سے متعلق ریجسٹرارٹ کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے شہزاز شوکت نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظرسانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی کیا بار کو بھی نہیں پتا تھا کہ نظرسانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے اس صدا کی کہ میں پہلے ایک بیان دے دوں جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت میں بیان نہیں گزارشات سنتے ہیں بیان دینا ہے تو ساتھولی امارت پارلیمنٹ میں جوا کر دیں علی زفر سے اس تفسار کیا کہ بتائیں نظرسانی فیصلے کے خلاف ہوتی ہے یا وجوہات کسی پر بات کریں گے پر نمائندے اسلام کھوکر نے ہم اسلام بعد سے جوائن کیا اسلام بتائے گا ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اسلام کھوکر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریف پر نظرسانی درخواست کی سمات ہوئی ترے سٹھ اے کے تفصیلی فیصلے سے مطالق ریجسٹرار کی ریپورٹ پیش کرتی گئی ہے شہزاز شوکت نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظام میں نظرسانی دائر کرنے میں تاقیر ہوئی اسلام سے ہمارا رابطہ بحال ہوگے ان سے بات کریں گے جی اسلام بتائی گا صدر سپریم کورٹ بار شہزاز شوکت نے ان سے مقاتب ہوتا کہ آپ کے دلائر مکمل ہوئی ہیں آج ترے سٹھ اے کے جو تفصیلی فیصلے سے مطالق ریجسٹرار کی ریپورٹ ہے وہ پیش کرتی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ چودہ اککوبر دوہزار بائیس کو تفصیلی پیسہ جاری ہوا تھا جس پر شہزاز شوکت نے کہا کہ تفصیلی پیسے کے انتظار بھی نظرسانی دائر کرنے میں جو کافیر ہوئی ہے جس پر شہزاز شوکت نے کہا کہ مقادمات کو جلد مقرر بھی کیا جا سکتا ہے نظرسانی دو سال سے مقرر نہیں ہوئی تھی وکیل علی زفر نے وہاں سے بولا کہ نظرسانی ترخواست تاقیر سے دائر ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں میں پہلے ایک بیان دے دوں جس پر جس اس قاضی پائے جیسا نے کہا کہ عدالت میں بیان نہیں گزارکار سنتے ہیں بیان آپ ساتھ والی امارت جو کہ پارلیمنٹ میں اسی ہے وہاں پر جا کر دے سکتے ہیں اور آپ بتائیں کہ نظرسانی پیسلے کے قلاف ہوئی یا اس کی وجوہات کے قلاف ہوئی ہے جس پر بری سال علی زفر نے کہا کہ مجھے اپنے طریقے سے دلائل دینے میں نہیں سنے چلا جاؤں گا سپریم پورٹ ایک کرتا ہے کہ نظرسانی کی مدت مختصر آنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے کیا نظرسانی کو جلد سننا ضروری نہیں ہے یہ چیف جسٹس نے کہا اور یہ بھی کہا کہ کیا ضرورت ہوتی ہے کہ چیف جسٹس اور ان کے ججز کے ریٹائر ہونے تک نظرسانی نہ لگے جائے اس وقت وہی جائے جو پوری نظرسانی لگا کر سن سکتے ہیں آپ نے دلائل شروع کرنے سے پہلے علی زفر نے کہا کہ وہ یہ ٹھیک ہے اسلام آپ تفصیلا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ